الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی اہن بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم لا عدائی ملا قیام یوم الدین رب اسرحی صدری ویسر لی امری وحلو لقضتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَعَعِلُونَ فِي الْعَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءُ وَنَحْنَ نُصَبِّحُ بِحَمْلِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّيمُ قَالَ يَا آدَمَ أَنْبِعُونَ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَعُونَ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالُوا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَبْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَضَيِّمُ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ان چار آیتوں کے زیل میں چل رہی تھی اور تقریباً تین آیتیں تقریباً ہم نے بیان کر دی آیت نمبر تیس آیت نمبر تھرٹی تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو ان تین آیتوں کو تقریباً ہم نے بیان کیا اور آج ہم نے آپ کی خدمت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ وعدہ غیر شریح کہ ملائکہ کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور ایک حد تک ملائکہ کی حقیقت کہ جو روایتوں میں ملائکہ کی حقیقت بیان ہوئی ہے یعنی قرآن کی آیات اور روایتوں میں جو ملائکہ کی حقیقت بیان ہوئی ہے اس کو ہم ایک حد تک ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ نتیجہ نکالیں کہ آیہ ملائکہ ایک عدب کے دائرے میں احترام کے دائرے میں اگرچہ وہ خود خلاف عدب ہے لیکن اس کے باوجود آیہ ملائکہ کیا اعتراض بھرا سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم جو ہے وہ ملائکہ کی حقیقت کو ایک حد تک جو قرآن کی آیات اور روایتوں میں بیان ہوئی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا متعلق کریں اس کو دیکھیں پہلی بات سب سے پہلی پہلا نکتہ وہ یہ کہ ملائکہ پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان رکھنا یہ واجبات میں سے ہے اور ایمان کا حصہ ہے خوب ملائکہ پر ایمان لانا اور ملائکہ کو قبول کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے لئے دو آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں سورہ فاطر آیت نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 35 نہیں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور سورہ نیسا کی آیت نمبر 136 اس کو نوڈاؤن کرنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور سورہ نیسا کی آیت نمبر 136 ان دو آیتوں میں ان پر ایمان لانا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 285 آمن الرسولو بیما انزل علیہم ربیہی کہ رسول ایمان لے کر آئے یعنی انبیاء تمام کے تمام رسول اس چیز کے اوپر کے جو خدا کی جانب سے نازل کی گئی والمؤمنون اور اسی طرح مؤمنین بھی ایمان لے کر آئے کلو من والمؤمنون اور مؤمنین کلو آمن باللہ ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر اور ملائکہ کے اوپر یعنی ایمان لانے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ملائکہ کے اوپر ایمان لائے اللہ کی کتابوں کے اوپر اللہ کے انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آئے اور یہ ایک آیت ہو گئی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 285 سورہ نساء کی آیت نمبر 136 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَكُتُبِ وَرُسُلِهِ جو شخص بھی اللہ کیوں انکار کرے رسول کا ملائکہ کا انکار کرے اس کی کتاب کا انکار کرے اور رسولوں کا انکار کرے اور قیامت کا انکار کرے فَقَدَ ظَلَّ ظَلَا لَمْ بَعِيدَ تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہے جو بہرالگمراہی ہے خب یہ قرآن کی دو آیتیں جو اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے ملائکہ جو ہے وہ کیا ہے ملائکہ ملائکہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں خدا کے رسول ہیں ملائکہ خدا کے رسول ہیں اس کے لئے قرآن کی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 35 کہ وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں ملائکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر سماواتی والعرض جاع للملائکہ رسولن کے تمام تعریف اس خدا کے لئے جو زمین و آسمان کو خل کرنے والا ہے اور ملائکہ کو رسول بنانے والا ہے تو ملائکہ کو رسول تو یہ ملائکہ رسول کس کو کہتے ہیں میسنجر کیونکہ خدا کی طرف سے انبیاء کے لئے جو وزی لے کر آتے ہیں وہ ملائکہ لے کر آتے ہیں لہذا ملائکہ میسنجر ہو جائیں گے یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 بیان کر رہی ہے خب یہاں پر علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ تمام امامیہ کا سورہ فاطر آیت نمبر 35 اس کو دوبارہ چیک کر دیئے گا جو ہمارے پاس حوالہ دیا وہ اس میں یہی حوالہ دیا ہوئے سورہ فاطر آیت نمبر 35 ایک سگھن میں کیا کروں خب اس کو چیک کر لیتے بعد میں آپ لوگ چیک کر لیجئے سورہ کون سورہ یہ بیان رامہ بس جو یہاں پر شو ہو رہا ہے وہ سورہ فاطر آیت نمبر 35 لگے اس کو چیک کر لیجئے خب آئیت تو اس آیت میں ملائکہ کو رسول قرار دیا ہے خب اب توجہ کریں کہ ملائکہ کی حقیقت اور ظاہر آیت اور روایات اور متقلمین پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ متقلمین کون ہوتا ہے متقلمین وہ کہ جو علم توہید اور رسالت اور اصول دین میں جو گفتو کرنے والے ہوتے وہ متقلمین ہوتے ہیں تو ان میں اختلاف ہے فلاسفہ جو ہے وہ ممکن ہے تھوڑا سے اختلاف رکھتے ہوں علیہ یہ حال اللہ مجلسی فرماتے کہ امامیہ کا اجماع ہے بلکہ مسلمین کا اجماع ہے کہ ملائکہ موجود ہیں اور یہ ایک جسم لطیف نورانی ہے جسم لطیف کس کو کہتے ہیں لطیف لطیف ہمیشہ ایک بہت ہی غیر محسوس بہت فزکس میں ظاہران پڑھا جاتا نا فزکس میں پڑھا ہوگا کہ گیس سولیڈ لیکوڈ تو یہ خود ایک جسم ہے ملائکہ کا یا جیسے روح روح جو انسان کے بدن میں حلول کی ہوئی ہے یہ جسم لطیف ہے یا ملائکہ جسم لطیف ہے سینا انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی لطیف یعنی انتہائی ملائم انتہائی نامحسوس انتہائی باریک انتہائی جس کا جو وہ جگہ گرنے کے اعتبار سے اور وجود جسم کی طرح بھاری نہیں ہے جسم کی طرح بھاری نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جسم لطیف تو فرماتے ہیں اللہم مجلسی کہ انہم کے یہ ملائکہ اجزام جسم لطیف ہیں خب خدا مند مطال جسم نہیں رکھتا ہے حتی جسم لطیف بھی نہیں خدا کا توجہ کیا خدا جسم نہیں رکھتا ہے جسم لطیف بھی نہیں ہے اور نورانی ہے اب نورانی کو کیا تفسیر کریں گے یہ فیلحال یہاں پر گنجائش نہیں کہ ہم اس کو بیان کریں تو یہ اللہم مجلسی جس کو ملائکہ کی ڈیفنیشن بیان کرتے ہیں ان کی ملائکہ کی ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں خوب اچھا اس کے بعد ملائکہ جو ہے وہ جتنے بھی ادیان ہی الہی ہیں ادیان یعنی دین الہی دین ہیں مسیحیت یہودیت اور دوسرے جو بھی ہیں ان سب کے لیے اس کو تصور کیا گیا اور اس میں وہاں پر یہ ایک حقیقت ہے اس کی ایک حقیقت ہے ملائکہ کی ہماری گفتی کو ملائکہ کے ذیل میں چل رہی ہے ملائکہ کی حقیقت کے ذیل میں چل رہی ہے صحیح ملائکہ کی کیا خصوصیت یہ اہم ہے ملائکہ کی کیا خصوصیت ہے یہ اہم ہے اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ ارض کر دیں کہ ملائکہ ملائکہ صاحب جیسا کہ قرآن کی آیات اور روایات بیان کرتی ہے کہ ملائکہ کے پر ہیں ملائکہ کے پر ہیں ونگ جس طرح خوب تو ملائکہ کے پر ہیں تو اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ایک کنایا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آتمان اور زمین میں پرواز کرتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں یا واقعی ان کے جو وہ پر ہیں پر ہیں ان کے ایک جسم لطیف کے ساتھ خوب توجہ کریں یہاں پر ہم نے جسم لطیف کو بیان تو کر دیا ایک نقطہ کی خط میں بیان کر دوں کہ فرشتے جسم لطیف ہیں خوب یہ بات واضح ہے کیوں اس کے روایات میں موجود ہیں کہ مثال کے طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں نازل ہوتے ہیں دن کے فرشتے الگ ہیں رات کے فرشتے الگ ہیں مگر کسی نے دیکھا خوب نہیں دیکھا دلیل ہے اس بات کی جسم لطیف ہے یہ نامحسوس اور نامرئی جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی مخلوق الہی ہیں خوب اب یہاں پر جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کی آیت کیا ہیں قرآن کی آیت سورہ فاطر کی پہلی آیت سورہ فاطر کی اس میں سورہ فاطر دیا جبکہ اوپر جو حوالہ دیا تھا وہ سورہ بقرات نہیں اوپر بھی دیکھئے کہ کیا سورہ فاطر ہے یا نہیں سورہ فاطر کی شاید پہلی آیت کہ الحمدلللہ فاطر سماوات والعرض جائل الملائکت رسول اولی اجنحت مسنا وسلاث وربع کہ خداوند مطال تمام تعریف اس خدا کے لیے جو زمین و آتمان کو خل کرنے والا ہے اور ملائکہ کو رسول بنانے والا ہے اور سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے یہ خب ملائکہ کو رسول بنانے والا ہے جو صاحب پر ہیں تو جو کیا آپ نے دیکھا اپنے آیت میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ ملائکہ صاحب پر ہیں اب کتنے پر ہیں دو دو پرو والا بھی ہے تین پرو والا بھی ہے چار پرو والا بھی ہے وہ یزید وفل خلق ماہ یشاں اور مخلوقات میں اس سے زیادہ جتنا خدا چاہے کہ خدا ہر چیز کے پر قاضر ہے اسی طرح بہت ساری روایات بھی بیان کرتی ہیں کہ ملائکہ دیکھیں بلکہ اس زیارت کی زیارت جامعہ کی تفسیر میں علماء نے ان روایتوں کو بیان کیا زیارت جامعہ کا جملہ کیا کہ وہ اہل بیت اتھار پر سلام کہ جہاں پر ملائکہ کا آمد و رفت ہے ملائکہ کا آنا جانا ہے وہ روایت ہے کہ راوی سوال کرتے کہ کیا ملائکہ مثلا مقفوم بیان کر رہا ہوں کہ ملائکہ کیا آپ کے گھر آتے تو امام علیہ السلام بعض روایتوں میں فرماتے نقل کے مطابق کہ ہمارے بچوں سے ہم سے زیادہ ہمارے بچوں سے ملائکہ سے زیادہ معنوس ہیں اس قسم کی روایت یا بعض روایتوں میں کہ امام ارشاد فرماتے کہ ہمارے بچے جب فرشتے چلے جاتے تو ان کے پرو سے کھلتے ہیں خوب اب توجہ کریں یہاں پر آج کل یہ جو فلاصفہ ہیں جو پرو کا انکار کرتے ہیں خوب یہ روایت کے ساتھ ٹکرا ہو ہے لیکن تخلیق ہے جو فکر فلصفہ کیا ہے فلصفہ ایک فکری تخلیق کا نام ہے فلصفہ ایک فکر کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے کہ عقل کے ذریعے سے معقولات اور عقل اور لوجک لوجک نہیں کہیں گے اس کو لیکن عقل کے ذریعے سے تمام موجودات کو ایک حد تک سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کی ایک تصویر بناتے ہیں اور نظریہ قائم کرتے ہیں یہ فلصفہ ہے لہذا فلصفہ عام طور پر فرشتوں کے لئے اس قسم کے پر اور بال اور پر اور ونگز کے بارے میں کوئی یہ جو روایات بیان کرتے اس کو قبول نہیں کرتے اور کہتے کہ اس آئی روایت کو ہم لیکن ایک بات جو مسلم کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ فرشتے ایک عام انسان کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں یہ بھی روایات بیان کرتی ہے کہ اکثر اوقات جب جناب جبریل سلام علیہ جب تشریف لاتے تھے تو دہی قلبی جو رسول صلی اللہ علیہ سلام کے خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں جناب جبریل تشریف لائے کرتے تھے دہی قلبی اس سلسلے میں ہمارے پس کافی ساری روایات موجود ہیں ساری روایات موجود ہیں اب فرشتے آیا ایک ایسا جسم لطیف ہے جن کے لئے پر کو تصور کرنا جیسے شہر حدیث اربعین میں آخمینی نے بھی چونکہ آخمینی بھی ایک فلسفی مزاج تھا لامہ طبع طبعی کی طرح تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ملائکہ عالم ملکوت میں مجرد تمام ہیں یعنی مجرد مجرد یعنی جسم نہیں ہے ان کا یہ پل و بال و پل کا تصور فرشتوں کے لئے نہیں ہے یہ اور پرو سے یہ جو تجبیح دی گئی ہے یہ در حقیقت اب اس میں گفتگو ہے کہ جو گفتگو بہرحال نہ اتنی اہم ہے اور نہ ہی جو کہ وہ اتنی بہرحال اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو یہاں تک یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے یہ ایک اختلاف ہے فلاف اور متقلمین کے درمیان متقلمین آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو علم کلام میں گفتگو کرنے والے ہیں علامہ طبرسی علامہ ہلی شیخ مفید یہ سارے متقلمین میں شمار کی متقلم شیعہ شیعہ متقلمین میں شمار ہوتا ہے علیہ ہم یہاں پر ان کی کچھ اخلاقی صفات کے اوپر گفتگو کریں ملائکہ کی تو ملائکہ کے بارے میں جو بات کہی جا سکتی یہ توجہ کریں کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو صاحب اقل اور شعور ہیں دیکھیں در اور دیوار اور جمادات درو دیوار درخت یہ ساری کی ساری جو مخلوق الہی ہیں یہ انسانوں کی طرح اقل شعور نہیں رکھتی ہے صحیح نا لیکن فرشتے کیا ہیں فرشتے اقل شعور رکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کی خطبت میں امیر المومین سلام علیہ کا جو خطبہ ہے ملائکہ کے بارے میں اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے جس میں انہوں نے بہت خوبصورت ملائکہ کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے دوبارہ توجہ کریں کہ ہماری گفتبو میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہماری گفتبو در ملائکہ انہی جائر ان فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر خلیفہ بیان بنانا چاہتا ہوں تو وہاں پر ملائکہ نے ایک سوال پیش کیا تو اب ہم ملائکہ کیا اعتراض کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا اصل مورد توجہ اور یہ ہماری مورد بحث ملائکہ کی حقیقت کیا ہے ملائکہ کی حقیقت کیا ہے کہ عام طور پر مفسرین علامات ابہ وغیرہ ان سے سارے متقدمین جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ملائکہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں اعتراض بالکل بالمرہ بالکل نہیں اعتراض کی صلاحیت یا اعتراض نہیں کر سکتے ہیں یا ان میں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تو ہم قرآن کی آیات اور روایات کوئی ذیل میں جو ملائکہ کی صفات اور ملائکہ کے اخلاق کے بارے میں آئی ہے ملائکہ کی خلق اور ملائکہ کی تخلیق کے بارے میں آئی ہیں شادی نہیں کرتے ہیں ان کے اندر شہوات نہیں ہیں کہ معاصیت توجہ کی یہ ایک اہم ترین نکتہ ہے کہ ان کے اندر شہوت اور غضب نہیں ہیں کہ یہ معاصیت الہی کر سکے یہ ممکن نہیں ان کے اندر سینا خوب عصمت ان کی عصمت کے لئے دلیل قرآن کی تقریباً تین آیت ہم آپ کی خدد میں بیان کرتے ہیں پہلی آیت ہے سورة تحریم کی آیت نمبر چھے سورة تحریم کی آیت نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا قوو انفسكم وآہلیکم نارا وقودو هنناس والحجار علیہ وقودو هنناس والحجار علیہ ملائقت غلاظ شداد لا يعصن اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون یہ آیت توجہ کریں کہ اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ وہ بھی ایک اہم ترین آیت تربیت کے سلسلے میں کہ اپنے اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ وہ ان کو معصیت اور امر الہی کی طرف ترغیب دلانے کے لیے ان کو خوف خدا میں جہنم سے ڈراؤ انے کہ جس کا اندھن اس جہنم کا اندھن کیا ہے لوگ اور پتھر ہوں گے کہ جس پر ملائکہ کو معمور کیا گیا ہے یہ توجہ کریں یہاں سے ہمارے لئے یہ یہ آگے کا ٹکڑا ہمارے لئے قابل توجہ ہے ملائکہ غلاز شداد کہ جو غلی جو شدید ہیں اور تند ہیں اور سخت گیر ہیں کہ لا یعصونا جن پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مکرر ہیں اور لا یعصونا توجہ کر یہ جس چیز خدا نے ان کو حکم دے دیا اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دے دیا اسی کے مطابق انجام دیا جو حکم دے دیا اسی کے مطابق انجام دیا خب اب آپ نے توجہ کیا کہ یہ اللہ کی معافیت نہیں کرتے ہیں جس طرح انسان اللہ کی معافیت کرتا ہے فرشتے ما امرهم جو خدا نے حکم دے دیا لا یعصونا ما امرهم جیسا کہ دیا وہ کر دیا اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں یہ آیت بیان کرتی کہ اللہ کی معافیت نہیں کرتے ہیں خب اس آیت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ہماری مورد نظر جو آیت ہے کونسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 33 ہم نے نہیں کہا کہ انہوں نے اللہ کی معافیت کی ہے ہم نے یہ کہ انہوں نے اپنے فہم کے اعتبار سے جو ان کی اقل اور شعور میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مخلوق کو جو زمین پر فتنہ اور فساد کریں گے وہ خدا کے جانشین ہو سکتے ہیں معافیت کہا پر ہوتی توجہ کریں خدا کی معافیت کہا پر ہوتی کہ اس قرآن کے آیت کے ساتھ کانٹر رکشن اور تضاد ہو جاتا معافیت وہاں پر ہوتی کہ جب ہم یہ کہتے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا اور ملائقہ کہ ہم نہیں قبول کریں گے یہ توجہ پر میں یہ معافیت ہے یہ کی ساتھ کانٹر رکھت ہے کی ساتھ توجہ کہ انکار الگ ہیں ان کے ذہن میں ایک ہلکا سا ایک اعتراض پیدا ہوا توجہ کریں روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ شیطان کا انکار علیہ نحوی جہود تھا جہود یعنی انکار کرنا جب کہ فرشتوں کا علیہ نحوی جہود نہیں تھا اعتراض بلکہ تعبیر مجھے یاد نہیں کیا روایت میں آئی تھی لیکن معلوم ہے کہ علیہ نحوی انکار نہیں ہے صحیح نا علیہ نحوی انکار نہیں ہے یعنی انکار کرتے ہوئے نہیں ہے توجہ فرمائے آپ نے خوب پس یہ آیت ہماری اس بات تکرا نہیں ہم نے نہیں کہ نعوذ بلہ مزال ایک فرشتے معصیت کرتے ہیں یا جو توجہ کریں ایک دفعہ خدا وند مطال فرشتوں کو کوئی آرڈر دیں دیکھیں آیت کیا بیان کر رہی ہے جو آرڈر کر دی وہ انجام دیتے اگر خدا نے آرڈر کیا اور ملائکہ نے انجام نہیں دیا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ possible نہیں یہ ایک آیت دوسری آیت دیکھیں ایک اور نکتہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چونکہ ملائکہ کی مختلف اقسام ہیں ملائکہ کی مختلف اقسام ہیں انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں کہ نحج البلاغ میں امیر المؤمن سلام اللہ نے ملائکہ کے بارے میں تشریح دی ہے اور واقعا امیر المؤمن سلام اللہ ملائکہ کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ جیسا کہ ابن حدید محتضل علی نے کہا کہ یہ کون ہستی ہے امیر المؤمن کے بارے میں کہا کہ جو آسمانوں کی خبر دیں آسمانوں کی خبر دیں کہ جو یقینی طرف آسمان کی اخبار اور آسمان کے حالات سے واقع وہی خبر دے سکتا ہے دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 وقال تخذر رحمان ولدن سبحانہ کہ وہ کفار یہ کہتے ہیں کہ خدا وند مطال نے نعوذ بلا من ذال اپنے لئے بیٹو کا انتخاب کیا سبحانہ خدا پاک اور پاک ایزہ ہے یہ آیت کیونکہ اوپر سے ریلیٹڈ ہیں توجہ کریں خوب خوب توجہ کریں آیت آپ کی سامنے ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھیں قرآن بہت ہی پتہ نہیں تابعیر صحیح یا نہیں ٹیلی پہتی کتاب ہے اشار اور کنائے والی کتاب ہے شورٹ ہنڈ رائٹنگ ہوتی نا شورٹ ہنڈ رائٹنگ تو جس کو خاص سکھایا جائے اس کو ہی سمجھ میں آئے خوب یہ بھی جس کو سمجھایا جائے اس کو یہ بھی کتاب اسی طریقے سے ہے اب تر دیکھیں اگر آپ خالی قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو آپ کو عبارت سمجھ نہیں آئی وہ کفار کہتے کہ خدا بند مطال کے لئے ولد ہیں بیٹے ہیں سبحانہ وہ خدا پاک ہے بلکہ بندے ہیں جو قابل احترام ہیں یہ اس آیت کا مطلب کیا تو در حقیقت کیا کہ جن کو وہ کفار کہتے تھی خدا بند مطال نے اپنے لئے بیٹا قرار دیا تو وہ در حقیقت خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے بندے ہیں بندہ ہو نہ بیٹا ہو نہ لگ بیٹا کس کو کہتے ہیں جو انسان سے کسی سے تولید ہو کسی سے پیدا ہو اس کو بیٹا کہتے ہیں تولید ہو ولادت ہو جہاں سے تو یہ فریق بلکہ یہ خدا کے بندے ہیں خدا کی مخلوق ہیں مکرمون اب یہاں سے فریشتوں کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے مکرمون جس کو وہ بیٹا کہتے وہ خدا کے بندے ہیں اور قابل احترام ہیں قابل اکرام ہیں قابل تعظیم ہیں لا يزبقون بالتوجہ کریان لا يزبقون بالقول وهم بعمره يعملون وہ لوگ وہ لوگ یعنی وہ لوگ نہیں سوری وہ فریشتے خدا سے قول میں سبقت نہیں لے جاتے ہیں اور وہی کام انجام دیتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا سبجھ کیا آپ نے قول میں سبقت نہیں لے جاتے ہیں خب اب یہ آیت مشکل آیت ہے لا يزبقون بالقول کہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر توجہ کریں مثال کے طور پر کیا کہ جیسے ہوتا کہ استاد ایک بات کر رہا ہے اب ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر پر پہنچیں گے تو اس وقت ہم تفسیر کریں گے فیلال تو اس کی تفسیر کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو بہت زیادہ فیلال اس پر سٹیڈی نہیں کیا ہے لیکن جس طرح ایک معنی اس کا ہی ہو سکتا ہے جب استاد ایک بات کہنے جا رہا ہو تو شاگر پہلے سے ایک بات کہ دے یہ بھی کہ لے گا کہ اس کے آگے بڑھ کر نہیں سکتے یا نہیں بولتے یہ بھی آ جائے گا کہ اس خدا سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے ہیں لیکن یہ آیت جو ہمارے سور بقرہ کی آیت ہے کیا وہ اس کے ساتھ کانٹرٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس آیت میں جو ہم مانا کر رہے ہیں اور ظاہر یہی ہے اور روایہ بھی یہی مانا بیان کرتی ہے توجہ کریں فرشتوں نے فرشتوں نے یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ تو اس کو زمین پر بنائے جب کہ ہم تذبیر کرنے والے ہیں تو بے حسب ظاہر بائید نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر یہ آیت بھی جو کہ وہ اس طریقے سے یہ بہت واضح آیت نہیں ہے جتنا واضح توجہ کیجئے گا نکتہ اور آج کی حد تک گفتگو یہی پہ میں رکھتا ہوں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور یہی بات کو آج کی حد تک ختم کرتے توجہ کریں کیا ہے توجہ کریں کہ جب دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو اگر ایک بہت مجمل ہو مجمل یعنی بہت زیادہ واضح نہیں آیت یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی کلام یا کوئی بھی روایت اور ایک روایت ظہور رکھتی ہو تو ظہور والی روایت اس کو آکر تفصیل کر دے گی ایک دفعہ دو آیتوں کے در یا دو روایت یا دو آیتوں کے در در مین ایک ظاہر ہو اور ایک اظہر ہو ظاہر کس کو کہتے ہیں ظاہر میں یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے اظہر یعنی کیا مطلب یعنی بہت زیادہ ظاہر یہ انشاءاللہ میں میرا خیال ہے کہ اس کو میں فلحال اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکوں گا یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ظاہر اور اظہر یہ جو آیت ہے کون سے آیت ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 27 اس میں ظاہر اور اظہر کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو اس کے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ خدا ہمیں بحق محمد وعال محمد قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں یہ شعور اور یہ فہم اور یہ تدبور عطا کر کہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور تیری تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور تیری آخری حجد سلام اور علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوان رب العالمین